اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالکریم علیق اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں دین کی روشنی میں بہترم ناظرین بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کے طرف جو کی قرآن کے موجزے سے جوڑی ہوئی ہے ممبئی کے پانچ سالہ عبدالعامان حاشمی نے قرآن کا ایک بھی لفظ پڑھے بغیر موبائل فون پر تلاو سنتے ہوئے تیسوہ پارا کیا یاد چھوٹے بچوں میں موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پیرنٹس کافی پریشان ہیں اور اب نوبتی آن پڑی ہے کہ موبائل سے پیچھا چھوڑانے کے لیے پیرنٹس کو ڈاکٹر اور ماہ نفسیات کی مذل لینی پڑ رہی ہے لیکن اگر موبائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ زہمت سے زیادہ رحمت ثابت ہو سکتا ہے اور اس بات کو پانچ سالہ عبدالعامان نحاشوی نے سچ ثابت کر دکھایا دوری آنزر میں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کی لدھ لگ چکی ہیں وہ موبائل کا شکر ہو چکے ہیں اور دن رات موبائل کا استعمال کرتا رہتے ہیں آئے دن وہ بچے کارٹونز دیکھتے ہیں اسی طرح آپ بچوں کی طرح عبدالرحمن کو بھی موبائل کی لدھ لگ چکی تھی تو میں نے عبدالرحمن کی اس لدھ کو روکنے کے لیے اس کو جو ہے خوران کے جانب مائل کیا میں نے خوران کے ایک ایپ ہے اسلام 360 کو ڈاؤنلوڈ کر کے میں نے اس کو خوران سننے پر مائل کیا اس کی والدہ بھی ہمیشہ گھر میں خوران سنا کرتی تھی سورو رحمان کے اکثر وہ تلاوت سنتی تھی تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب وہ تلاوت چل رہی تھی تو عبدالرحمن جو اس کے آگے کی آیتیں پڑھنے لگا تو میں ایک دم شوق رہ گیا وہ دیکھ کر کے وہ آگے کی آیتیں کس طرح پڑھ رہا ہے تو پھر میں نے جب وہ سٹاپ کر کے اسے سنا تو وہ سورو رحمان تقریباً ایک رکو اس نے مجھے سنا دیا تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کسی طرح جو ہے اس کو خوران کی طرف مائل کروں اور اس کی صلاحیت کو جو ہے پروان چاہوں تو پھر میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں لگا کر دینے لگا تو وہ موبائل لے کر بیٹھا رہتا اور خوران سنتے رہتا پھر ہوا یہ کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس نے آٹھ دن کے اندر ایک صورہ ہو یاد کر کر مجھے سنانے لگا تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور حالانکہ اس کو زیادہ وقت موبائل ملتا بھی نہیں تھا میں جب آفیس سے آتا تو وہ آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا روزہ نا موبائل لے کر اور چھوٹے کے دن جو ہے تھوڑا زیادہ وقت موبائل لے کر گھر میں دن بھر ادھر ادھر بھومتا رہتا تھا اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے خوران کو جو ہے وہ سن کر یاد کرنے کے کوشش کرتا رہتا تھا تو اسی کوشش کا نتیجہ ہوا کہ دھرے دھرے جو ہے اس کو چھوٹی سے بڑی صورتیں یہاں دھرے لگی اور بہت کم عرصہ میں اس لئے لاغڈون کے آخر سے ہم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کو اور لگ بھگ پانچ سات مہینے کے اندر جو ہے الحمدللہ اس کو خوران کی تقریبا جتنی آخری صورت کی ساری آخری پارے کی ساری آیتیں اس کو الحمدللہ یاد ہوئی اور تیس پارہ ابھی اس نے مکمل کر لیا عبد الرحمان کے پیرنس نے ہمیں بتایا کہ دوسرے بچوں کے طرح عبد الرحمان کو بھی موبائل فون کی عادت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی کافی پریشان تھے لیکن عبد الرحمان کے پیرنس نے انہیں موبائل پر کارٹون اور دیگر ویڈیوز دکھانے کے بجائے موبائل میں قرآن اپلیکیشن کے ذریعہ قرآن کی آڈیو تلاو سننے پر مائل کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن سنتے سنتے عبد الرحمان کو سورتیں یاد ہونے لگیں اور ان سورتوں کو اپنے پیرنس کو سنانے لگا اس طرح دیرے دیرے ایک پانس سالہ بچے نے تیسویں پارے کی ساری سورتیں یاد کر لیں جبکہ اس کو ابھی قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا آپ کو بتا دیں کہ عبد الرحمان حاشمین یہ کارنامہ صرف چھے سے آٹھ مہینے میں پورا کیا وہ ابھی قرآن پڑھنا سیکھنے کے لئے قرآنی قائدہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ خبر ان سارے پیرنس کے لئے ایک مثال ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کو لے کر فکر مند ہیں اور بچوں سے موبائل کس قدر استعمال سے پریشان ہیں اس لئے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہیں کہ اگر آپ کے بچے بھی موبائل کا بیجہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو قرآن سیکھنے پر اوبار ہیں جس سے وہ آسانی سے قرآن یاد کر سکیں کیونکہ جن بچوں کو عربی پڑھنا نہیں آتا اسے قرآن کی صورت یاد ہونا یہ قرآن ہی کا ایک موجزہ ہے اب برتنگلی خبر کی طرف تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک آئیس آفیسر پر عدالت کی توہین کے معاملے میں سجا سنائی ہے عدالت میں جرمانے سے بچنے کیلئے مسجد میں لوگوں کو روضہ افطار کرانے کی ہدایت دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق تلنگانہ کے ایک آئیس آفیسر ایک سائی ڈیپٹی کمیشنر سید یاسین قریشنے کو تلنگانہ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حکم دیا تھا کہ وہ پکڑے گئے گیس کے ٹرک کو وقت پر رہا کریں لیکن افسر سید یاسین نے عدالت کی اس فیصلے پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے عدالت انہوں پر جرمانہ آئیت کیا تھا اسی جرمانے کے فیصلے خلاف آفیسر نے اپیل دائر کر دی اس اپیل کی اگوائی کرتے ہوئے تلنگانہ کے ایڈیشن ایڈوکیٹ جنرل جی رام چندر راو نے عدالت کو بتایا کہ افسر سید یاسین قریشی کے پاس توہین کا کوئی پچھلا ریکارڈ نہیں ہے اس معاملے کے سنوائی کے بعد چیف جسٹس ہمار کوہلی اور جسٹس بی وی جسن ریڈی کے بنچ نے جرمانے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور آفیسر کو سماجی کام کرنے کی ہدایت دی کسی ایک مسجد میں ایک ہفتے کے لیے ہر روز کم از کم بیس روزہ داروں کو افطار کرانے کا فیصلہ سنا دیا آپ کو بتا دیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار کو افطار کراتا ہے اسے بھی اتنا ہی سواب ملتا جتنا روزہ دار کو ملتا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو بھی غریب اور مسکین لوگ ہیں انہیں ضرور افطاری کرواتے رہیں اب برتنگلی خبر کے طرح ممبئی میٹرو پولیٹن ریجن میں مساجد کے ذریعہ پھر ہی آکسیجن سیلینڈر پہنچا کر لوگوں کی قیمتی جانے بچانے کی کوشش کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے دیش میں بگڑتے حالات میں سارے پیسنٹ کو ہاسپٹل میں بیٹس نہیں مل پا رہے ہیں اور کئی لوگوں کی جان ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہوئے جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا علاج گھر پر ہی کیا جا رہا ہے اس لئے ریڈ کریسن سوسائیٹی آف انڈیا کی طرف سے بغیر کسی مذہب ذات پات یا افریقہ کے مختلف ضرورت مندوں تک آکسیجن پہنچانے کا بہترین کام کیا جا رہا ہے ریڈ کریسن سوسائیٹی آف انڈیا کے چیئرمن انشاء صدیقی نے کہا آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور اس ڈیمانڈ کو اکیلی انجیو پورا نہیں کر سکتی اس لئے مساجد کی مدد سے لوگوں تک آکسیجن پہنچایا جا رہا ہے جب انجیو کے چیئرمن انشاء صدیقی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے مساجد کو اس کام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ مساجد کو دن میں صرف پانچ بار نماز کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے مقدس جگہ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہر اچھا کام مقدس جگہ سے شروع ہونا چاہیے اس لئے انہوں نے اس کارے خیر کو مساجد سے شروع کیا آپ کو بتا دیں کہ ٹائم ساب انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ممبئی شہر اور آس پاس کے علاقوں کی بہت سے مساجد نے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کو آکسیجن سیلنڈر پہنچانے شروع کر دیئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسپطالوں سے کچھ پریشر کم ہوا ہے یہ مفت آکسیجن پوری طرح اپنے کٹس کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے جو کی کوویڈ نائنٹین مریضوں کے لیے گھر میں لگائی جا سکتی ہے اور اب تک ایک ہزار سیلنڈر تقسیم کیے جا چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اور کئی ٹرسٹ ہیں جو آکسیجن لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ان کے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مہاراشترا کے ناکپور کے پیارے خان نے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کو سولارٹن آکسیجن ٹینکر فری میں دے دیا آپ کو بتا دیں کہ آج آکسیجن کمپنی کے پاس آکسیجن تو ہے لیکن سیلنڈروں اور ٹرانسپورٹ کی کمی ہے ایسے وقت ان کا یہ قدم انسانیت کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا مسلمانوں کا اس طرح اس مہاماری میں جی جان لگانے کے باوجود کچھ نفرتی لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگے ہی رہتے ہیں ایسے لوگوں سے ملک کے افراد کو سعودان رہنا ہوگا اب برتنگلی خبر کی طرف ممبئی پولیس نے یوٹیوب سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلانے والے ایک چینل کو ہٹانے کی مانگ کی ممبئی پولیس نے یوٹیوب انڈیا سے ایک چینل ایف ورسز بٹ کے خلاف کا روائے کرنے کی مانگ کی آپ کو بتا دیں کہ اس چینل کے خلاف ایک وقیل نے پولیس میں شکایت درج کی ہے اس چینل میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں نفرت بھرے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں اس لئے اس کے خلاف آئی پی سی 153 اور دوسری دھاراؤں کے تحت اس چینل کو پوری طرح پابندی آئیت کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگوں نے اس چینل کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس چینل گمنام ہے اسلام کے بارے میں اپمان بھرے اور زہریلے کنٹینٹ کے ذریعہ مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلاتا ہے اور ساتھ اس چینل کو ریپورٹ کرنے کی مانگ بھی سوشل میڈیا میں اٹھ رہی ہے تاکہ یہ چینل بھی جلد سے جلد بند ہو سکے کیونکہ یوٹیوب بھی اس طرح کے کنٹینٹ کے خلاف ہے اس لئے اسے چینلنز کے کنٹینٹ کے خلاف ریپورٹ کرنے کا آفشن دیتا ہے مہتم ناظرین اس لئے یہ چینل ہو یا اس طرح کے دوسرے چینل ہو جو سماج میں نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں ہندو مسلم کرانے میں جڑے رہتے ہیں دوسروں کے مذہبی آستاؤں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں ان سب کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے ایسے نفرتی لوگ جو پرپیگنڈے سے اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں انہیں چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لئے حلال کمانے کی کوشش کریں اور گندی و سطح ہی سیاست سے بچیں تاکہ ملک میں منومان برقرار رہے مہتم ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ فیل ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئے خبروں نئے تذیروں کے ساتھ ایسے ہی آپ آئی پیس ٹی وی سے جڑے رہیں اپنا قیمتی تعاون دیتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں